السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکیل خان ان کا سوال آیا ہے کہ حضرت کون بنے گا جنتی ہے اس کے اپیسوڈ سکسٹی ون ایک سٹھ میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جنت میں کس مورتی کی پوجا کرنا پڑے گا نمبر ایک لات نمبر دو منات نمبر تین عوضہ نمبر چار معافی تو کہتے ہیں کہ تو کیا جنت میں انسان کو مسلمان کو مورتی کی پوجا کرنا پڑے گا اس کی حقیقت کیا ہے آپ ویڈیو کے ذریعے ہمیں بتائیں اچھا سوال ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلیر کریں گے دنیا میں ہو یا آخرت میں کہیں پر بھی ہمیں مورتی بت جسے سنم کہا جاتا ہے اس کی پوجا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے ہمارا سر صرف اور صرف عبادت کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جھکے گا اس کے علاوہ کسی انسان کسی مخلوق کسی ذرے کسی آفتاب کسی سورج کسی چاند سورج آگ کسی کے سامنے ہمارا سر کبھی نہیں جھک سکتا یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ہی سر جھکاتا ہے جب حشر کا میدان قائم ہوگا سب کے نامیں آمال تولے جائیں جنتی کو جنت میں جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جنت میں جو لوگ جائیں گے وہاں کسی مورتی کی پوجا نہیں کی جائے گے دراصل جو یہ اپیسوڈ ہے سکسٹی ون اس میں جو پوچھا گیا ہے اور اپشن میں چار مورتیوں کا نام ذکر کیا گیا ہے لات نمبر ایک منات نمبر دو نمبر تین عزا اور نمبر چار معافی تو جب آپ نے سوال کیا تو میں نے جا کر سکسٹی ون اپیسوڈ دیکھا تو وہاں پر جو اپشن دیا گیا ہے تو لات منات ازا یہ تینوں تو مورتیوں کے نام ہے اور نمبر چار پہ جو ہے وہ معافی یہ کسی مورتی کا نام نہیں ہے خود سوال کرنے والے نے اس میں جب اپشن دیا تو اپشن میں کہا ا لات ب منات س ازا ب معافی یعنی کسی کی نہیں تو معافی یعنی کسی کی نہیں پوجہ کی جائے گی یہ سوال کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ معافی کسی مورتی کا نام ہے اور اس معافی مورتی کی پوجہ کی جائے گی سوال میں خود انہوں نے وضاحت کی ہے کہ معافی یعنی کسی کی پوجہ نہیں کی جائے گی اور پھر جب اس نے سنا بھی نہیں صرف ہیڈنگ وغیرہ دیکھ کر آپ نے سوال کیا اور صرف ایک نہیں دو مرتبہ سوال کیا اور دوسری مرتبہ نے یہ لکھا بھی کہ میں دوبارہ یہ سوال کرنا ہوں تو بھائی جب کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں تو پہلے مکمل کلیر طور پہ آپ دیکھ نہیں ہے آپ شاید اسی میں کنفیوز ہوں گے کہ معافی مورتی کی پوجہ کی جائے گی یاد رکھئے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں بھی کسی مورتی کی پوجہ کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے اچھا اس کے متعلق جو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون بنے گا جنتی رکھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ کچھ اپیسوڈ میں نے دیکھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ مسئلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ کسی اپیسوڈ میں میں دیکھ رہا تھا تو اس میں پوچھا گیا کہ جنگ آزادی میں کس دار علوم کا اہم کردار رہا تو انہوں نے دار علوم دیوبند کا نام لیا تھا جبکہ جس وقت سارے ادارے اور سارے علماء کو فانسی پر چڑھا جا رہا تھا انگریزوں کے زمانے میں اسی وقت انگریز ڈونیشن سے ہی دار علوم دیوبند بنایا گیا تھا تاکہ انہی کے ہم خیال علماء پیدا کیے جائے اور پھر انہی کے ہم خیال اشرف علی گنگو یہ سب پیدا کیے گئے جنہوں نے حضور کی شان پاک میں مستاخیہ بھی کی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں ہنڈر پرسن نہیں جانتا لیکن مجھے ایکسپوز بھی کریں گے ہم اور ہمیں شک ہے اس لئے ہم اپنے تمام ساتھیوں سے کہیں کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو ایسے چینل کو جو اہل سنت والجماعت کے علاوہ ہیں ایسے چینل کو آپ ہرگز نہ دیکھیں کیونکہ یہ بنیادی چیزیں اس طرح کرتے رہیں گے اور بعد سمجھ بھی نہیں پائیں کہ غلط عقیدہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا مجھے جو میں نے جہاں تک سنا تو مجھے ایک دو چیزیں اسی لگی ہیں کہ یہ دیوبندی مسلک سے ہے اہل سنت سے نہیں ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ میں نہیں کہہ سکتا اگر کسی کو معلوم ہے تو ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں کچھ غلطیا اگر آپ نے دیکھی ہو تو ہمیں بھیجے ایمیل کریں ہم انشاءاللہ اس پر آپ کو سامنے ایکسپوز کر کے پوری ویڈیو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے فیل وقت جو میں نے باتیں کہیں ہیں آپ ضرور اس پر عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ